اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے جسم میں ایمیونٹی کیا ہوتی ہے یا ایمیون سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس کی کمزوری کی وجہ سے اکثر لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ بار بار بیمار ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں وہ اکثر بیمار رہتے ہیں ہمارے جسم میں قدرت کی طرف سے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے جسے قوت مدافت یا ایمیونٹی کہتے ہیں اور اس نظام کو ایمیون سسٹم کہتے ہیں جن لوگوں میں ایمیونٹی ویک ہوتی ہے یا ان کا ایمیون سسٹم ویک ہوتا ہے ان کے جسم میں باہر سے حملہ اور جراسیم آسانی کے ساتھ بیماری اپلاتے ہیں اور یہ لوگ آسانی کے ساتھ بار بار بیمار ہوتے ہیں اب سوچنا یہ ہے کہ ہم اس ایمیون سسٹم کو یا ایمیونٹی کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر تو انہیلڈی لائف سٹائل ہے یعنی میار زندگی لوگوں کا مناسب نہیں ہوتا وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتے ہیں یا اپنی جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں دوسرے نمبر پر ذہنی دباؤ ہے یعنی سٹریس ہے آٹیو اومین ڈیزیز ہے وائٹیمن سی کی کمی ہے اگر جن لوگوں میں وائٹیمن سی کی کمی ہوگی وہ اکثر لوگ بیمار رہیں گے کیونکہ ان کے امیون سسٹم جائے اس کا ویک رہے گا اب یہ امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں پہلے نمبر پر فریکوینٹ کولڈ ہے یعنی کہ بار بار یہ سکام رہتا ہے مریضوں کو انفیکشن ہے بار بار انفیکشن ہوتا ہے بیمار رہتے ہیں ڈیجیسٹیو پراؤلم ہو سکتی ہے یعنی نظام نظام ان کا ویک ہو سکتا ہے اگر ان میں کچھ زخم ہو جائے جسم میں تو زیادہ جلدی جو ہے وہ ہیل اپ نہیں ہوتا ہے پھر فٹیگ ہے گروتھ جو ہے وہ ڈیلے ہوتی ہے بلڈ ڈیسارڈر ہے یہ وہ علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایسے مریضوں میں امیون سسٹم ان کا ویک ہے کون کونسی خوراک اگر ایسے مریض کھائیں تو ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے پہلے نمبر پر فشوائل ہے اگر اس کو یوز کریں گے تو امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پر لیفی گرینز ہیں یعنی کہ سبس پتے والی سبسیاں جو ہیں اس کا استعمال زیادہ رکھیں تیسرے نمبر پر نٹس یعنی کہ پستہ آپ کھا سکتے ہیں اخروٹ کھا سکتے ہیں بادام کھا سکتے ہیں یہ کوفت مدافت ہمارے جسم میں مضبوط کرتے ہیں چوتھے نمبر پر مسالہ جات ہیں جیسے کالی مرچ ہے زیرہ ہے دارچینی ہے زافران ہے ان کا استعمال اگر اپراک میں ہم رکھیں گے تو اس سے بھی امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوگا پانچ میں نمبر پر سٹرس پرود ہیں ایسے پرود جن میں وٹیمنسی کی مقدار زیادہ ہے جیسے لیمو ہے کنو ہے مالٹا ہے آملہ ہے سیو ہے انار ہے اور ایسے پھل جن میں وٹیمنسی کی مقدار پائی جاتی ہے اگر ان کا استعمال زیادہ رکھیں تو امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے چھٹے نمبر پر پولٹی پروڈکٹس ہیں جیسے فش ہے چکن ہے انڈے ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں تو ہمارے جسم میں کوفت مدافت جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ عدویات کا کم سے کم استعمال کریں اور نیچرل طریقے سے اپنے جسم میں امیون سسٹم یا کوفت مدافت کو مضبوط کریں دوستو آج ہم نے آپ کو کوفت مدافت یا امیونٹی سسٹم کے بارے میں بتایا اور کون کون سی خوراک جو ہے وہ کھانے سے آپ کا امیون سسٹم بڑھ سکتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہر نئی آنمالی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آپ کا بہت شکریہ اللہ رہے کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی